ہیلو دوستو میرا نام یوگر سواگتہ آپ کا آج کسی ویڈیو میں جہاں ہم بات کرنے والے ہیں گرینڈ آئیٹ این نیوز کے فیشلٹ ورجن کے بارے میں اور ابھی ہمارے سامنے اس کا اسپورٹس ویرینٹ ہے جو کہ اس کا کافی ویلی فور مانی اور سب سے زیادہ بکنے والا ویرینٹ ہے تو آج کسی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے گی اسپورٹس ویرینٹ میں کیا کچھ چینجز ہوئے ہیں ایلو ویلز آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں سے نکال دیے گئے ہیں کافی ساری چیزیں جو اس میں ایڈ ہوئی ہیں کافی ساری چیزیں جو اس میں سے ہٹا دی گئی ہیں ان سبھی چیزوں کے بارے ہم بات کریں گے آج کس ویڈیو میں تو چلی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور ویڈیو کی سروات سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اس کی چابی سے تو چابی آپ کو پہلے کی طرح وہی دیکھنے کی ملتی ہے ایک نورمل کی اور ایک آپ کو یہ سمارٹ کی یعنی یہ فلپ کی دیکھنے کو ملتی ہے جس میں آپ کو لوگ ان لوگ اور بوٹ اوپن کرنے کا یعنی ان لوگ کرنے کا سویچ دیکھنے کو مل جاتا ہے چابی میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیے گئے ہیں بدلاؤ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ اس کی فرنٹ پروفائل میں ہے پہلے آپ کو اسپورٹس ویرینٹ میں ہیلوزن لائٹ دیکھنے کو ملتی تھی وہی آپ کو نورمل ہیلوزن انڈیگیٹر دیکھنے کو ملتا ہے پہلے یہ والی لائٹ آپ کو ٹوپ ویرینٹ یعنی کی ایسٹا ویرینٹ میں دیکھنے کو ملتی تھی یا پھر اسپورٹس کے ای ایم ٹی میں دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اب آپ کو مینویل اسپورٹس میں بھی یہ دیکھنے کو ملے گی نیچے اگر بات کرنے تو فوگ لائٹ یہاں سے ہٹا دی گئی ہے اب آپ کو کچھ اس طرح کی اس میں ڈی آرل دیکھنے کو ملے گی جو کی تھوڑی چڑیا کی سیپ میں ہے اور کافی اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد اگر بات کرنے اس کے سائیڈ میں تو یہاں کو اوریجنل ایر وینٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں سے یہاں سے ایر پاس ہوتی اور اس طرف سے نکل جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی گریل کی جو کی کمپلیٹلی پیانو بلیک فینس کے ساتھ آئی ہے اور کافی فریس کافی پریمیم لوگ نکل کے آ رہی ہے اس والی گریل سے اس کے بعد بات کریں اس کے لوگو کی تو یہ کمپلیٹلی چینج کر دیا گیا ہے پہلے یہ کچھ اس طرح کا 3D لوگو آیا کرتا تھا جو کی کروم کے ساتھ آتا تھا لیکن اب یہ پھوڑا سلور فینس کے ساتھ آتا ہے اور ایسے فلیٹ آتا ہے اب کافی لوگو کو یہ اچھا لگ رہا ہے کافی لوگو کو نہیں لگ رہا آپ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ لوگو کیسا لگ رہا ہے اور ایسی کچھ اس کی فرنٹ پروفائل نکل کے آتی ہے فیس لیپٹ ورزن میں ڈی آرلز مجھے پہلے کی بجائے کافی اچھی لگ رہی ہے اور گریل آپ کو کیسا لگ رہی ہے وہ آپ کمنٹ کر کے بتاؤ لوگو آپ کو کیسا لگا وہ آپ کمنٹ کر کے بتاؤ یہ کچھ چینجز تھے اس کے فرنٹ میں پہلے آپ کو پروجیکٹر فوگ لیم ملتے تھے جو کی اب ہٹا دیا گئے ہیں اور اب یہاں آپ کو ہیلوزن لائٹ کی جگہ پروجیکٹر لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو کی اچھی چیزیں ہیں فوگ لائٹ کافی ساری گاڈیو سے ریموو کر دی گئی ہے ان کا بگر آپ کو ریزن پتا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتائیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی سائیڈ پروفائل کی تو سائیڈ پروفائل سے کار کچھ اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہے ان میں سب سے بڑا جو پدلاو دکھ رہا ہے سائیڈ پروفائل میں وہ ہیں ان کے ایلوئی ویلز کا پہلے سپورٹس ویرینٹ میں آپ کو چودہ انچ کے ایلوئی ویلز دیکھنے کو ملتے تھے لیکن اب آپ کو یہ پندرہ انچ کے سٹیل ریمز دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کے اوپر آپ کو کچھ اس طرح کا کور دیکھنے کو ملتا ہے جس سے یہ تھوڑا ایلوئی جیسا لگتا ہے ٹائر سائیڈ پہلے بجائے بڑھا دیا گیا ہے اب اس میں آپ کو 175-60 آر 15 کے ٹائر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی پہلے ایلوئیز کے ساتھ 14 انچ کے آئے کرتے تھے تو یہ مین بدلاو ہے اس کے بعد اور بھی ہم آپ کو پہلے جیسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے دور ہینڈل بھی آپ کو وہی بوڈی کلر پہلے جیسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ وینڈو ایریا آپ کو پہلے کی طرح میٹ بلیک فینچ میں دیکھنے کو ملتا ہے اوپر آپ کو وہی روپ ریل دیکھنے کو ملتی ہے پیچھے آپ کو یہاں گرینڈ آئی ٹین کی بیزنگ دیکھنے کو ملتی ہے وہی سی پلر آپ کو یہاں بلیک دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ سیم سائیڈ پروفائل آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بس آپ کو یہاں جو ایلوئیز ہیں وہ چینج ملیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی بیک پروفائل کی تو اوپر سے اگر شروعات کریں تو وہی آپ کو سارک فین انٹینہ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو پہلے بھی ملتا تھا یہاں آپ کو ہائی مانٹی سٹوپ لیمپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس وینڈ سیل میں آپ کو یہاں ڈیفوگر دیکھنے کو مل جاتا ہے وائپر اور واشر یہاں نہیں دیا گیا ابھی آپ کو یہ کنیکٹین لائٹ دے دی گئی ہے لیکن یہ جو لائٹ یہ گلو نہیں گاتی یہ بس ایسے ہی رہتی ہے باقی آپ آفٹر مارگیٹ اس میں لائٹ لگوا سکتے ہیں ٹیل لائٹس کے گر بات کریں تو یہ جو پارٹ آپ گلو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ڈی آرل کی طرح رہے گا مطلب جیسے آگے ڈی آرل گلو کرتی ہیں ایسے یہ بھی ہمیشہ گلو کرتا رہے گا پہلے آپ کو نیوز میں کپلیٹ ہیلوزن لائٹ دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اب آپ کو ہیلوزن پلس لیڈی دونوں ہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ لیڈی کافی اچھی لگ رہی ہے اور اگر یہ دونوں لائٹیں کنیکٹ ہو جاتی تو اس کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی اس کے بعد بات کریں وہی آپ کو نیا والا لوگو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ فلیٹ آتا ہے اور مجھے یہ تھوڑا نکلی نکلی سا لگ رہا ہے آپ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا اپینین ہے اور وہی آپ کو اس سائیڈ میں گرینڈ آئیٹن اور اس سائیڈ میں سپورٹس لکھا ہوا دیکھنے کو مل جائے گا سیم اسی ایلمونیوم فنس میں اور وہی پلین سرفیس کے ساتھ پہلے یہ تھوڑا 3D میں اور کروم میں آئے گرتا تھا جو کہ مجھے پرسنلی کافی اچھا اور پریمیم لگتا تھا اب یہ تھوڑا نکلی نکلی سا مجھے لگ رہا ہے آپ اپنے اپنی 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 کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اس کے نیچے آپ کو وہی پرانے ٹیکسچر میں نیوز دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے آپ کو دو پارکنگ سینسر دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ آپ کو نمبر پلیٹ لگانے کی جگہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں نیمی آپ کو ہیلوزن لائٹ دی گئی ہے اور یہاں آپ کو چھوٹی سی اسکیٹ پلیٹ لائپ دیکھنے کو ملتی ہے جو کی میٹ بلیکشنس میں آتی ہے اور دونوں سائیڈ میں آپ کو یہاں ریفلیکٹرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو ایسی کچھ اس کی بیک پروفائل نکل کے آتی ہے پہلے یہ جو کیمرہ ہے یہ یہاں یا کرتا تھا لیکن اب اس کو یہاں پلیس کر دیا گیا ہے تو اس سے اس کی کوالیٹی میں یا اس چیز میں کوئی فرق نہیں آیا ہے بس اس کا جو پلیسمنٹ وہ یہاں کر دی گئی ہے اب اس کا بوٹ اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ایسا کچھ آپ کو اس کا بوٹ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں سب سے اوپر آپ کو یہاں پارسل ٹری دیکھنے کو ملتی ہے بوٹ میں آپ کو فیچر کے طور پر اگر بات کریں تو یہاں لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ کچھ آپ کو بوٹ دیکھنے کو ملتا ہے ایکزیکٹ جو اس کا فگر وہ آپ کو ڈسپلی پر شو ہو رہا ہوگا اندر اگر بات کریں اس کی سپیر ویل کی وہی آپ کو چودہ انچ کا اس کا سپیر ویل دیکھنے کو ملتا ہے ٹائر سائز کے اگر بات کریں تو ون سکسٹی فائف سیونٹی آر فور ٹین کا آپ کو ٹائر سائز دیکھنے کو ملتا ہے اور بوٹ بند کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک ہینڈل بھی دیا گیا ہے جس سے آپ بوٹ بند کر سکتے ہیں تو یہ چینجز تھے اس کے ایکسٹیرر میں ابھی ایک بار انٹیرر کی اور بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ڈرائیور سائیڈ ڈور کی بات کریں تو ڈور ٹریم آپ کو پرانی آئی ٹین کی طرح دیکھنے کو ملتی ہے وہی سیم ڈیزائن وہی سیم ٹیکچر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہی آپ کو سلور فینیس میں اس کا ڈور ہینڈل دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ویم کے کنٹرول آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں فولڈ ان فول آپ یہاں سے کر سکتے ہیں لوگ ان لوگ کی کنٹرول دیے گئے ہیں رائیور سائیڈ وینڈو کا آپ ون ٹچ ڈاؤن کر سکتے ہیں باقی چار پور وینڈو آپ کو یہاں مل جاتی ہے اور یہ ایک چائل لوگ آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک سپیکر آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے کوئی بھی ٹوٹر بگر اس میں نہیں دیا گیا سیٹیں فیسٹ ورزان میں اس بار ساری چینج کر دی گئی ہیں ان کا تھائی سپورٹ تھوڑا بڑا دیا گیا ہے اور یہ جو سپورٹ ہوتا ہے یعنی کی بکٹ فٹ جسے بولتے ہیں وہ تھوڑا بڑا دیا گیا ہے اب یہ جو سیٹیں یہ زیادہ کمفرٹیول ہو گئی ہیں یہ زیادہ سپورٹ ہی ہو گئی ہیں سیٹوں کی ایڈجیسمنٹ کے اگر بات کریں تو ہائٹ ایڈجیسمنٹ آپ کو سیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں ریکلائن ڈیکلائن کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلے بدلاؤ کی بات کریں تو یہاں آپ دیکھ پارے ہیں آپ کو بلو کلر کی ایم بیٹ لائٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے جو کی کافی پریمیم لگتی ہے پہلے ہی آئیٹونٹ میں آیا کرتی تھے لیکن اب آپ کو یہ گرائن ڈائیٹین میں بھی دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد اگر بات کریں تو یہاں آپ کو ٹریکشن کنٹول کا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی ابھی نیا فیس لیفٹ میں انٹروڈیوز کیا گیا ہے یہاں آپ کو ہہر ڈائٹ لیولنگ دیکھنے کی مل جاتی ہے یہ فیچر بھی پہلے آئیٹونٹی میں آیا کرتا تھا اور اب آپ کو آئیٹین میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے سپیڈو میٹر بھی پہلے کے بجائے چینج کر دے گیا ہے پہلے آپ کو اس میں ڈیجیٹل پلس انالوگ کا سیٹ اپ دیکھنے کے ملتا تھا لیکن اب کمپلیٹلی آپ کو انالوگ سپیڈو میٹر دیکھنے کے ملتا ہے سٹیڈنگ ویل کے اگر بات کرنے تو وہی پہلے کی جیسا آپ کو سٹیڈنگ ویل دیکھنے کے ملتا ہے لیکن اس میں دو چھوٹے چھوٹے بدلاؤں ہیں سب سے پہلے بدلاؤں ہے آپ کو یہ لوگو دیکھ رہا ہوگا جو کہ پہلے سے چینج کر دے گیا ہے یہ آپ کو وہی میٹلیک فنس میں دیکھنے کے ملتا ہے جو کہ فلیٹ آتا ہے پہلے یہ تھوڑا تھریڈی اور کروم آیا کرتا تھا اس سائیڈ میں نیا کریوز کنٹرول اس میں انٹرڈیوز کر دے گیا ہے اور پہلے والے سپیڈو میٹر میں یہ آپ کو نوم ملتی تھی لیکن اب آپ کو یہ بٹن دیکھنے کے ملتا ہے تو یہ کافی اچھی چیز ایڈ کی گئی ہے فیسلیفٹ ورزن میں اور ایک جو آپ نیچے ایمیٹر لائٹنگ دیکھ پا رہے ہیں وہ کافی اچھی لگی مجھے اس کے بعد سینٹر کنسول کی بات کرنے تو وہی ٹچسکرین آپ کو دیکھنے کے ملتی ہے وہی پورا ڈیس بورڈ آپ کو دیکھنے کے ملتا ہے اس میں کوئی بھی چینج نہیں کیا گیا ہے وہی آپ کو آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول اسی دیکھنے کے ملتا ہے اس سے نیچے اگر بات کرنے تو ایک ٹویل وولڈ کا سوکٹ آپ کو یہاں دیا گیا ہے ایک ٹائپ اے آپ کو مل جاتا ہے ایک ٹائپ سی آپ کو مل جاتی ہے اور اس سے آپ اس کا انڈروڈ روٹو ایپل کارپلے دونوں ایکسس کر سکتے ہیں دونوں اس میں سپورٹ ہوتے ہیں اور ایک بار کیمرہ کوالیٹی میں آپ کو دیکھا ہوں جو کہ ٹوپ نوچ میں بول سکتا ہوں کیونکہ بیس تیس لاکھ کی گاڑیوں میں بھی اتنی اچھی کوالیٹی آپ کو نہیں ملتی اور یہاں ہونڈے آپ کو ساتھ اٹھ لاکھ میں یہ کوالیٹی پروائیڈ کرواری ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے سپیکرز کے اگر میں بات کروں یا ٹچ کنٹرولز کے اگر میں بات کروں تو یہ بھی مجھے کافی اچھی لگتی ہے اور رات کو اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں اور یہ ڈسپلی آپ کو ایڈیٹیٹ کرتی تو اسے آپ اوف بھی کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے کیونکہ اوف ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں کافی اچھی لگتی ہیں اس کے بعد اگر بات کریں اس سیڈ میں تو یہاں کافی اچھا سا پریکٹیکل سا اسپیس آپ کو ملتا ہے میرے حساب سے ہر کار میں آپ کو ملنا چاہیے اس کے نیچے گلو بوکس کی بات کریں تو اتنا بٹا آپ کو گلو بوکس دیکھنے ملتا ہے ڈیسنٹ سا اسپیس یہاں دیا گیا ہے اس میں کوئی بھی ایسی وینٹ یا لائٹنگ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی اس کے بعد اگر بات کریں کارڈی میں پہلے آپ کو صرف دو ایئر بیک ڈیس مرد میں آیا کرتے لیکن اب اس کار میں چار ایئر بیگ کرتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے اوپرکر بات کریں آئی ایئر بی ایم کی تو یہاں آپ کو ڈیڈ نائٹ ایڈجسمنٹ منومر کرنا پڑے گا اس سیڈ اگر بات کریں تو آپ کو سن سیڈ میں ٹکٹ ہولنڈر دیکھنے کے مل جاتا ہے اس سیڈ اگر بات کریں آپ کو یہاں دو لائٹے دیکھنے کو مل جاتی جو کی کافی اچھی بات یہاں اگر بات کرنے تو سیم وہی ڈیس بورٹ دیا گیا ہے کوئی بھی کلر چینج نہیں کیا گیا جو بھی چینجز تھے جیسے اس پیڈو میٹر میں اس ٹیڈنگ ویل پہ وہ میں نے آپ کے ساتھ سیر کر دیا ہے ابھی ایک بار اس کا اسپیس اور چیک کر لیتے ہیں تو یہ جو سیٹے میں اپنے اکورڈنگ ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں اور پیچھے کی طرف جاننے سے پہلے ایک بار اس کا دور ٹرم دیکھ لیتے ہیں وہ پہلے کی طرح آ رہا ہے اس میں کوئی بھی چینج نہیں کیا گیا سیٹے میں نے آپ کو بتایا پہلے کی وجہ چینج ہو گئی ہے ان کا جو یہ دیپس ہے یہ تھوڑی بڑھا دی گئی ہے اس سیڈ میں یہاں تھوڑا سپیس بڑھا دیا گیا ہے اور ان کا جو تھائی سپورٹ ہے وہ بھی تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے جو کہ کافی اچھی چیز ہے اسپورٹس ویرینٹ میں بھی آپ کو کوئی بھی آرم ریسٹ یا ایڈجیسٹیبل دیکھنے کو نہیں ملتا فیچر کے اگر بات کریں تو آپ کو یہاں دو ایسی وینٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جن کا فلو آپ یہاں سے بند بھی کر سکتے ہیں یہاں تھوڑا سی سپیس بڑھایا گیا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا باقی وہی آپ کو ایک سپیکر دیکھنے کو ملتا ہے اور اوپر آپ کو کچھ اس طرح کے فکسڈ ڈور ہینڈل دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں سے اگر آپ اس کا ڈیس بڑھ دیکھ لو کچھ اس طرح کے اس کا ڈیس بڑھ دیکھتا ہے اور ایمینٹ لائٹنگ بھی آپ کو یہاں سے دیکھ رہی ہوگی تو کافی پریمیم اس کا ڈیس بڑھ دکھتا ہے سیگمنٹ کی ساب سے گر بات کریں تو ایسی کچھ تھی ہماری گرینڈ آئٹن نیوز کا سپورٹس ویرینٹ اب آپ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو یہ کار کیسے لگی اس کے جو چینجز ہیں وہ کیسے لگے یہ ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنی رائی کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا میں ملتا ہوں جلدی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیے ڈوگو ڈرائیونگ ان بی سیف